بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم آج کی ویڈیو میری اعتقاف کے بارے میں ہے جس میں امیر المومنین مولا کنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان مبارک میں دس دن کے اعتقاف کر لیا وہ ایسے ہے جس نے دو حج اور دو عمرے کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے اور خصوصا رمضان شریف میں عبادات کا خوب اعتمام فرمایا کرتے تھے چونکہ ماہ رمضان میں شب قدر کو پشیدہ رکھا گیا ہے لہذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پوری ماہ مبارک کا اعتقاف فرمایا ایک روایت میں ہے سلطان دو جہان شہنشاہ کون مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے بیس رمضان تک اعتقاف کرنے کے بعد رشاد فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے اشرے کا اعتقاف کیا پھر درمیانے اشرے کا اعتقاف کیا پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری اشرہ میں ہے لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے وہ آخری اشرے کا اعتقاف کرے ایک اور روایت میں امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ راجتالانہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے اعتقاف کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے نیے سے اعتقاف کیا اس کے تمام پشل گناہ بشک دیے جائیں گے جو شخص رمضان مبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن کا مسجد میں اخلاص کے ساتھ اعتقاف کر لے تو اس کے لیے بھی زبدس ثواب کی بشارت ہے چونکہ اعتقاف کی ترغیب دلاتی ہوئی سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتقاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندق کے حال فرما دے گا جن کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان شریف میں اعتقاف کی سعادت نصیب فرمائے آمین مہترہ مزید دوستوں اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے باری نئے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ٹھینکس پر بچے